الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَا أَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی الكریم العمین إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّكِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَصَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى لِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ بعد ادھم دو صلاة خطبہ دے اندر قرآنِ مجید فرقانِ حمید برحانِ رشید دی ایک آیاءِ مقدسہ تلاوت کیتی ہے جس دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَوَفَ مَقَامَ رَبِّهِ بہرحال او شخص جڑا راب دی بارگائچ کھڑیا ان تو ڈر گیا وَنَهَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور نفسانی خواہش تو رک گیا اپنی خواہش دے مطابق نہ چلیا بلکہ اللہ رسول دے احکامات دے مطابق چلیا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى پس بے شک جنت ہی اس دا ٹھیکان ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیوں کہ قرآن کریم اچھ اتقا کیا گیا سب نلو زیادہ پرہیزگار ہے تے متقی شخص اندائی ہووے جیڑا صرف اللہ رسول دے احکامات دے مطابق چلے نفسانی خواہش نو چھڑ دے تے جیڑا صرف اللہ زیادہ پرہیزگار ہے جیڑا صرف اللہ زیادہ پرہیزگار ہے اوہ پھر زیادہ حق دار ہے کہ اللہ رسول دے احکامات دے مطابق چلے نفسانی خواہش دے پچھے نہ چلے کیونکہ سلسلہ سڑا چل رہے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے شان و عظمت اور کردار دے والے نالے اج آپ دا ایک عمل ذکر کرنا ہے جس دے وچ ساڑھے واستے بہت زیادہ سبق ہے امام ابو نعیم اسفہانی رحمت اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی کتاب حلیت الاولیاء دے اندر نقل فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ایک غلام سی او ایک دفع کوئی چیز کھانے علی لے آیا لیکن او لے کے کڑی کمائی تو آیا سی او زمانے جاہلیت اچھ اس نے ایک کہانت علا کام کیتا سی کہانت کہنے نے اتھن یا لکیرہ ویہ کے تے مستقبل دے بارے دسنا یا ستارے ہیں دی چال نو ویہ کے دسنا تیرے بارے ستارے اے کہہ رہے نی جس بندے نو جڑا کہانت علا کام کردہ انو کیا جاندہ کاہین اسلام دے اندر اس چیز دی ممانعات ہے اور ای دی جڑی کمائی کمائی جاندی ہے او جائز نہیں ہوندی اس نے لیا کے ذرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انو چیز کھانے علی دیتی آپ نے ادھا ایک لکمہ لے لیا جس وقت آپ نے لکمہ لے لیا نا تے غلام نے کیا جی جڑی چیز میں تو انو کھانے علی دیتی ہے نا میں جا رہے اسی بزار والے میرا ایک بندے نالامنا سامنا ہو گیا جس نو میں زمانہ جاہلیتی چک کہانت علا کام کر کے دیتا سی ادھا کام ہو گیا اسے طرح جس طرح انو میں دسیا سی انہیں اج منونا اس دا معاوضہ دیتا ہے وہ معاوضہ لینہ شرن جائز ہی نہیں لیکن انہیں زمانہ جاہلیتی چکم کی تا زیت غلام نے لے لیا جس وقت انہیں اتنی گل کی تینا تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئے کہ اے تے اسلام دے اندر کمائی جائز ہی نہیں آئے آپ نے انگلی وغیرہ داخل کی تی موچے کیونکہ انگلی وغیرہ داخل کر کے بنا کرے تے کیا آئی جاندی ہے لیکن آپ انہوں کیا اس وقت نہ آئی کسے نے کیا کیا آوے گی پانی تھوڑا پی بونا زیادہ تے پھر کام کرو تے کیا آجے گی آپ نے پانی پیتا تے کیا جس وقت آپ نے آئی آپ پھر پر سکون ہوئے ایک بندہ کہنے لگا جی کہ یا حضرت تُساں ایک اتنے جے کام باستے اپنے آپ نے اتنا مشکت اچھ پایا ہے مشکت اچھ ڈالیا ہے تے اگر تُساں یہ نام ہی کام کر دے کیونکہ تو انہوں تے غلام نے پہلے دسینی سی کمائی کری ہے تو آڈے تے جس میں چھے انجانے چھ لکمہ گیا ہے ارادے نال نہیں گیا تے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ نے اسنو فرمایا اگر اے لکمہ باہر کٹ دیا کٹ دیا میری جان میں چلی جان دینا تے میں اپنی جان دے دینا ہی لکمہ اپنے جس میں چھنی رہن دینا سی نالی پھر فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ہر او جسم جڑا حرام دی کمائی کھا کے پرورش پاندہ ہے من سحطن حرام دی کمائی او زیدہ جہنم دی اگ دا حق دارے پھر آپ نے فرمایا میں نو در سی کہ کدر میرے جسم دا کوئی حصہ میرے جسم دا اس لکمہ دی وجہ دی پرورش نہ پا جاندہ میں سواستے اسنو فوراً اپنے میں دے وچوں باہر کڑیاوے ایسی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ دی خشیتِ الہی ربطو ڈرنا اور خوف رکھنا کہ ساڑے جسمیچ ایک لکمہ بھی ایسا کیوں چلا گیاوے جڑا لکمہ اس کمائی دا جس کمائی نو شریعت نے جائز نہیں قرار دیتا تو پھر جڑے لوگ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں دے بارے گلن کردینے کے حضرت سیدہ طیبہ تاہیرہ فاطمہ تلظہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ آپ کو انہوں باغ منگن گئیاں باغے فدق جڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں آپ نے ایک لکمہ اپنے پیٹ ویچے وہ بھی انجانے ویچ نہیں وہ بھی انجانے ویچے کہ ارادے نال نہیں بلکہ پتہ ہی نہیں لگا کھا گئنے غلام دستہ گیا تو اس نے اپنے جسم اچھ رہا ہے انہیں دی تک کہہ دے در یہ باہر کڑیا ہے تو پورا باغ کی میں کھا سکتے سی دوسرے نمبر تجڑے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنا پورا گار بار مال و دولت نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ ویچے نچاور کر دین دینے یا نبی کریم علیہ السلام دے اہل بیعت دے افراد نو جس وقت ضرورت ہوئے تے اپنا سب کچھ نچاور کر دین دینے انہا ایک خجوران دا باغ رکھنا سی انہا جڑا نہیں دیتا سی اس دی وجہ بھی سی انہا نے فرمایا کہ انبیاء درم دینار دے وارث نہیں ہوندے انبیاء علم دے وارث ہوندے نہیں جس وقت درم دینار دے وارث ہی نہیں تو انہا دی اوہ مراز تقسیم ہی نہیں ہونی جس وقت تقسیم نہیں ہونی تے تو انہوں دے ویچو کچھ بھی نہیں مل سکتا تے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ نے جس وقت انہا نبی کریم علیہ السلام دا فرمان سنایا تو آپ واپس چلیں آئیں پہلے نمبر تے اس دبارے بہت زیادہ اختلاف ہے کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا خود گیاں بھی سن یا نہیں گیاں سن یا پیغام صرف پیجیا سی بارال حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ المختصر گر اے وے کہ حرام دا ایک لکمہ وے اپنے پیٹچ نہیں جان دین دے سی اور جڑا انجانے چا چلا گیا سی اس نو باہر کار دیتا سی ایسا نظرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا اے وے تے نہیں آپ نو کیا گیا اتقا یعنی سب نالو زیادہ پرہیزگار جس سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہا دا اے کردار اس کردار نوگر اجد حکمران کسے بھی اسلامی ملک دے لاغو اپنے جسم دے کرن اللہ دے فضلنال اس ملک جس ملک دا حکمران اے کردار اپنے اوپر لاغو کرے برکتہ آ جان گیا کہ انہا ایک لکمہ نہیں کھا دا وہ بھی باہر کار دیتا ہے اتھے کی ہر مظلوم دا حق ظالمان المل کے کھان دینے پھر کہنا جی برکتہ کوئی نہیں تو برکتہ اسے واسطے نہیں کہ جس وقت اسی اسلاف دا کردار چھوڑ دیتا ہے حضرت سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ نے جڑی اڑائی سال تقریبا خلافت داپدہ زمانہ سی او دیا جڑی آپنو تنہاں مل دیا رہیانے آپ نے اس ساری اندھائے ساب کرا کے دوبارہ بیعت المالی جو واپس کی تیا سان جڑی سواری آپنو ملی سی آپنے وہ سواری واپس کیتی سی اور بھی جو جو چیز آپنو ملی سی آپنے ساری انہاں واپس کیتی انہاں کوئی ایک چیز بھی اضافی نہیں رکھی سی ایک صحابی سان انہاں غالباً ملک یمن دی طرف پہ جا گیا گورنر بنا کے انہاں شہر علیہ انہاں مخاطب کر کے کیا سی کہ اے شہر علیہ دیکھ لو آج میں توڑے شہری داخل ہوں لگا میرے کوئی اے ایک سواری یہ اے میرے کوئی فلانی چیز موجود ہے جدن میں توڑے شہر نو چھڑ کے واپس مدینہ منورہ جاما اگر میرے کوئی انہاں دو چیزیں تو علاوہ سواری تجڑی انہاں دوسری دسیس ہی ہوئی تو سمجھ لیو میں توڑے خیزانے وچ خیانت کیتی ہے تو جب میرے کوئی واپسی جان لگیا بھی صرف دو ہی چیزیں ہوئی نا تو سمجھیو کہ میں توڑے خیزانے دی سہی طرح حفاظت کیتی ہے اے کردار امتنو اپنانے پہنگے صحابہ اکرام علیہ مریدوان علیہ تاہیتے جا کے کامیاب ہوانگے کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا سیم کہ میرے صحابہ ستاریاں دی مانیدنے ستاریاں دی طرح نے جس دیوی تسی پیروی کیتی جس دیوی رستے تسی چلے تے ہدایت پا جاؤگے اور انہ دی رہنمائی انہ دی کردار دی مطابق اپنا کردار کیتا جائے برکتہ حاصل کر لوگے اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دفعہ ہم نصیب فرمائے اور انہ نفوس قدسیہ دا عدب و احترام بھی کرنے دی توفیق نصیب فرمائے اور انہ دا کردار پڑ کے اس دی مطابق سانو اور سن سنا کے عمل کرن دی بھی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ